رمضان کی مبارک مہینے میں ٹی وی دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ایک خوفناک واقعے کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو میں تو پورے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اول نوٹفیکیشنز کلک کیجئے گا رمضان کا مقدس مہینہ تھا ایک ماں اور ایک بیٹی ایک گھر میں رہتی تھی ماں نے اپنے بیٹی سے کہا آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں افتاری تیاری کرنی ہے اسی لئے تم میری افتاری تیاری کرنے میں مدد کرو لیکن بیٹی نے صاف صاف انکر کر دیا اور کہا ماں اس وقت ٹی وی پر میرا فیورٹ سیریل آ رہا ہے میں اس کو دیکھوں گی جب وہ ختم ہو جائے گا تب میں کچھ کام کروں گی وقت کم تھا اسی لئے ماں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو پہلے افتاری تیاری کرو مگر بیٹی نے ماں کی بات نہیں سنی اور ماں کی بات انسنی کر دی اور ٹی وی والے اوپر کمرے میں چلی گئی تاکہ اس کو کوئی پریشان نہ کر سکی لڑکی نے اوپر کمرے میں جا کر کمرے کو اندر سے لوگ کر دیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی نیچے ماں نے آواز دیتے رہ گئی مگر اس نے کوئی پروا نہیں کی ماں سے افتاری کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا کر لیا اتنے میں مہمان آ گئے اور سب لوگ افتاری کرنے کے لیے بیٹھ گئے ماں نے پھر سے لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آ کر افتاری کر لی لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو اس کو گھبرات ہوئی اور انہوں نے اوپر گئی اور دروازے پہ جا کر آواز دی مگر اندر سے کوئی زواب نہیں آیا تو ماں کو اور بھی گھبرات ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی اور رشتداروں کو نیچے سے اوپر بنایا سب لوگ وہاں جا کر جور جور سے آواز لگائی لیکن کوئی زواب نہیں آیا تو دروازہ توڑا گیا جب دروازہ ٹوٹا تو اندر دیکھا کہ ٹی وی چل رہی ہے اور وہ لڑکی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی آندھی پڑی ہے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد لوگوں نے اس کے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر سب لوگ اس کے لاش کو اٹھانے میں نکامیاب ہو گیا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیٹن وزنی ہو گئی ہے اب سب لوگ پریشان تھے کہ لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے اسی پریشانی کی عالم میں جب ایک آدمی نے ٹی وی کو اٹھایا تو وہ لاش بھی اٹھ گیا اور وہ ہلکی ہو گئی اب ایسا منظر ہو گیا تھا کہ جب ٹی وی کو اٹھایا جا رہا تھا تو وہ لاش بھی اٹھ رہی تھی اور اسی طرح سے ٹی وی کو اٹھا کر اس کے لاش کو نیچے لائیا گیا اور گسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور جب اس کے زنازہ کو اٹھانے لگی تو اس کے سارپائی ایسا ہو گئی جیسے اس پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کے لاش آسانی سے اٹھ گئی آخر کا ٹی وی زنازہ کی آگے آگے چلتا تو اس کے زنازہ گھر سے باہر نکلا آپ اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کے نمازے زنازہ پڑھی گئی اور قبرستان میں لے جایا گیا اور قبرستان میں لے جانے کے بعد مہیت کو قبر میں اتارا اور قبر بند کر کی اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کر کی لوگ گھر میں واپس آنے لگی تو لوگوں نے کہا آپ ٹی وی کو بھی واپس لے چلو لیکن جب ٹی وی کو واپس لے جانے لگی تو اس لڑکی کی لاش قبر سے بہار آ گئی اللہ اکبر کتنا خوفناک منظر ہوگا لوگوں نے ٹی وی کو وہی رکھا اور پھر سے اس کو قبر کے اندر رکھ دیا اور قبر کو بند کر دیا اور دوبارہ سے ٹی وی کو گھر میں لے جانے لگے تو پھر وہی ہوا اس کے لاش بہار آ گئی اب لوگوں نے کہا اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کر دو آخر کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی سپر دکھا کر دیا گیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں برے کاموں سے روک لے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما آمین سوما مرخ وی